اسلام علیکم امید ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ لوگ سب خیر اور آفیت کے ساتھ ہوں میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے لئے آسانیہ کرے اور ساتھ میں دعا ہے کہ یہ کراچی میں بہت بارشیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے اور ان کا سلسلہ بند ہو جائے کیونکہ کراچی جو ہے وہ پورا ڈھوٹ چکا ہے بار پانی کی وجہ سے تو آپ لوگ سب دعا کیجئے کہ یہ سلسلہ روٹ جائے بارشوں کا اور تھی یہ سنڈے کا دن تھا تو میری بڑی سسٹر آئی ہیں دوبائی سے تو میں اپنی امی کی طرف آئی بھی تھی تو یہاں پہ ہم نے پھی ایک چھوٹا سا ہم نے اپنا بلوگ بنایا تو بہت بارش تھی سنڈے والے دن صبح چھے بجے سے جو بارش شروع ہی ہے تو وہ رات گیت تک جاری رہی تو یہ میرے ہسپنڈ جی ہیں دعا مان بارش کریں اور اسے زہمت نہ بنائیں تو بارش ہو رہی تھی تو فرمائش ہو گی پکوڑوں کی تو ماری بھادی جائن بہت اچھے پکوڑے بناتی ہیں اور بہت ٹیشتی تو سب نے فرمائش کی بھادی سے کہ آپ کے ہاتھ کے پکوڑے کھانے تو پھر ہمارے لیے بنایتے بہت زبردست اور مزیدار سے پکوڑے اور جب بارش ہوتی ہے تو سب کی فائملیز میں یہی ہوتا ہے کہ پکوڑے ضرور بنتے ہیں تو یہاں پہ بھی یہ ہوا سب نے جب سب جمع ہو گئے تو پھر پکو پکوڑوں کی فرمائش ہو گئی اور جی آپ سب سے گزارش ہے جو لوگ نے ہیں چینل پہ اس کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیپون کو بھی ہیٹ کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نیوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اور جو میرے اول فرین ہے وہ ضرور میری ویڈیو پہ کمنٹ کیا کریں تو یہ یہ میری بہت پیاری سی دو چھوٹی چھوٹی سی بھتیزیاں ہیں میری چھوٹے بھائی کی بیٹیاں ہیں بہت ہی شرارتی ہیں بہت مستیاں کرتی ہیں اور اب یہاں پہ ہمیں یوگا کر کے دکھا رہی تھیں کہ کس طرح یوگا ہوتا ہے بس اپنی فپوں کو وہ لوگ خوش کر رہی تھیں کہ فپوں ہم آپ کے ساتھ کھیلیں گے اور بہت زیادہ انجوائی کیا ہم لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ بارش بہت تھی بہت بارش ہے کراچی میں ابھی بھی جو ہے بارش کا ہی موسم ہے اور تقریبا ہفتہ ہو گیا کراچی میں مستقیل بارش ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کی سب دعا کریں کہ یہ بارش کا خیصلہ روپ جائے دیکھیں یہ پکوڑے ہمارے ہو گئے ہیں ریڈی اور ساتھ ہی پھر ہم نے چائے بھی بنا لی تھی پکوڑوں کے ساتھ بھی چائے بھی انجوائی کی اور بھابی نے ہاتھ میں یہ تھوڑا سے پاپڑ بھی تلے تھے یہ تمام ہمارے ریڈی ہو گیا تھا سم سب کچھ ویڈیو اچھی لگی گی تو پلیس لائک ضرور کیجئے گا اور اپنی فیملی اینڈ فرینڈ میں شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تو یہ دیکھیں ہمارے تمام چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں اب ہم جو ہے اس کو دسترخان پہ لکھے جائیں گے چائے بھی ہماری ریڈی ہو گئی ہے تو آئیں جی جی جس نے پکوڑے اور چائے جوائی کرنی ہے آج ہے ہمارے ساتھ تو یہ جی دسترخان لگ گیا ہے اور سب جو ہے آپ دسترخان پہ ان کو جوائی کریں گے موسم کے ساتھ پکوڑوں کو تو جو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور سب نے بہت انجوائی کیا تھا اور سیستر میری تین سال کے بعد آئی ہیں تو کافی عرصے کے بعد ہماری ملاقات ہوئی سیئرز کے بعد میرے اپنی سیستر سے ملی ہوں تو بہت مزہ آیا ان کے ساتھ بہت انجوائی کیا اور یہ میرا چھوٹا بھتیجہ ہے بڑے بھائی کا بیٹا ہے یہ بہت شرار کیا اور اس کو لڑکی بننے کا بہت شوق ہے تو یہ آپنا لڑکی والے ڈرسنگ در کے آگیا تھا تو پھر ہم نے اس کی بھی ویڈیو بنا لی اور یہ مجھے آیت ایک گفٹ اور مجھے بھیجے گفٹ جو ہے میری سیستر لے کر آئی ہیں اور ایک پرس مجھے میری بھانجی نے بھیجا ہے اور ایک جو ہے میری سیستر کی فرینڈ ہے انہوں نے بھیجا باقی میرے کو پرکیوم بھیجا ہے تیبہ سیستر نے تھینکیو تیبہ سیستر آپ کا اور تھینکیو آپ ہی آپ کا بھی تنی تمام گفٹ کے لیے مجھے بھانجیاں نہیں آئیں تو بہت مس کر رہی ہوں میں ان کو ورنہ وہ ضرور آتی ہیں اس بار ان کی مممہ ان کو لے کر نہیں آئی ہیں تو اس کی وجہ سے میں انہیں بہت مس کر رہی ہوں تو تھینکیو شہانہ آپ نے مجھے اتنا اچھا گفٹ بھیجا ہے اس کے لیے اور تمام گفتی بہت اچھے تر مجھے بہت پسند آئے ہیں اور تیبہ سیستر بہت شکریہ آپ نے جو مجھے پرکیوم بھیجا ہے اس کے لیے بہت زبردست ہے اور یہ پھر رات کا کھانا بن رہا تھا تو بھابی نے میری بنایا تھا وائٹ کورما چکن کا بہت زبردست ہے بہت مزیدار سا بناتی ہیں وہ اور بہت زائقہ ہے ان کے ہاتھ میں تو بہت مزیدار سا انہوں نے ہمارے لیے یہ پھر کورما بن رہا تھا رات کو تو یہ بن رہا ہے ہمارا کورما بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ اس میں انہوں نے بادام اور خشکت جو ہے وہ اس میں ہاتھ سے کوٹکے ڈالی تھی اسے اس کا اور بھی ٹیسٹ اچھا ہو گیا تھا تو یہ ہمارا ریڈی ہو گیا تھا کورما اور دسترخان لگ گیا ہے اور ہم لوگ کرنے لگیں اب ہم کھانے لگیں کھانا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ